السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام حضرات خر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ویڈیو جو ہے شوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ اپنے چینلوں پر ڈال بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی میرے پاس کمنٹ آ رہے تھے کچھ بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کی اصلیت بتائیں ویڈیو جو ہے آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھی والا ویڈیو ہے جو شوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے تعلقہ مچایا ہوا ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ مسجد کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہا ہے اور جو ہے آواز نکال رہا ہے اپنے سونڈ کو اوپر کر کے جو ہے آواز نکال رہا ہے تو یہ وائرل ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کی حمد نہ جانے کیسے کیسے لوگ اپنے اپنی طریقے سے جو ہے کہہ رہے ہیں میں ایک سکرین شوٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف ایک چینل کا سکرین شوٹ ہے جو فیس بک پر پڑا ہوا تھا اور تقریباً بن ملین یعنی جو ہے دس لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اس سے اوپر لوگوں نے اس کو ابھی تک دیکھا ہے اور ماشاءاللہ اس کے نیچے کمنٹ آپ دیکھیں گے جا کر کے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا بات ہے نہ جانے کیسے کیسے کمنٹ جو ہے وہ اس کے نیچے موجود ہیں میرے پیارے عزیز دوستو دیکھیں گا ہمارا مسلمان آج کل کا جو ہے بہت جلدی ایموشنل ہو جاتا ہے دیکھیں گا اس ویڈیو کے نیچے آ کر کے بھی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ آپ ایک مسلمان ہو کر ٹوپی لگا کر داڑی رکھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو جبکہ آپ مسلمان ہو اور تب بھی ایسی باتیں کر رہے ہو لیکن میرے پیارے عزیز دوستو میں آپ کو بتا دوں میں ایک مسلمان ہوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک ایک جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں میرے پیارے عزیز دوستو یہ ہاتھی کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی جانور ہو چاہے وہ ہاتھی ہو گھوڑا ہو یا کوئی بھی جانور ہو اس پر شریعت کا کوئی بھی حکم نافذ نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہاتھی جو ہے مسلمان ہو گیا اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ ہاتھی جو ہے مسجد کے سامنے سجدہ کر رہا ہے یعنی یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کی وحدانیت کو جو ہے قبول کر رہا ہے اور ان نے باقی ساری خرافاتیں چھوڑ دی وہ بے شک آپ کی بات صحیح ہوگی لیکن میرے پیارے عزیز دوستو تو اس کے جیسی ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت ساری موجود ہیں جس میں مندیروں کے آگے گھنٹی بجاتے ہوئے بھی ہاتھی نظر آ رہے ہیں مندیروں کے آگے جو ہے سر جھکاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن ہمارا مسلمان جو ہے وہ ایسی ویڈیو کو لے کر کے دھڑلے کے ساتھ شیئر کرتا ہے کسی سے نہیں پوچھتا ہے کچھ بھی جیسے کسی کبوتر کی گردن میں اگر تکلیف ہو اور وہ اس کی گردن میں تکلیف ہو اور وہ سر نیچے رکھا ہوا ہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کبوتر سجدہ کر رہا ہے اسی طریقے سے جمعے کے دن کوئی بندر مسجد میں گھسا آئے تو کہتے ہیں کہ مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بندر آیا ہے میرے پیارے اسیز دوستو آخر ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے جمعے کی نماز پڑھنے کی یا سجدہ کرنے کی جبکہ ان پر کوئی حکم نافذی نہیں ہوتا ہے اللہ رب العزت نے شریعت کا کوئی حکم ان پر لاغو ہی نہیں کیا ان پر وہ اگر کچھ بھی کرتے ہیں ان پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو ہے میرے پیارے عزیز دوستو کہ یہ سجدہ کر رہا ہے یہ اللہ کی مسجد میں آ کر ایسا کر رہا ہے تو یہ بلکل نہایت غلط ہوگا بلکہ ان جیسے ہاتھیوں کو جو کہا جاتا ہے یہ ٹریڈ ہاتھی ہیں جو اپنے مالک کے کہنے پر اپنے مالک کے کہنے پر ان نے کہہ دیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹ جاؤ تو بیٹ جاتے ہیں اور کہا کہ جو ہے پانی بھر کر پھیک ہو تو پانی بھر کر پھیک دے ہیں جیسا ان کا مالک ان سے کہتا ہے یہ اتنا ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ جیسا مالک کہتا ہے یہ ویسا ہی کرتے ہیں اب آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص مسجد سے نکل کر اب وہ مسجد ہے یا درگاہ ہے یہ تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن ایک شخص جو ہے وہ باہر نکل کر کے آیا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں سکرین پر ہے ایک شخص نکل کر کے آیا جس سے پہلے وہ جھکا ہاتھی جو ہے جھکا اس کے سامنے اور پھر جب کھڑا ہوا تو وہ شخص اس کے پاس آیا اور پھر اس کی بچی نے اس ہاتھی کے جو سونڈ ہوتا ہے اس پر ہاتھ بھی لگایا اگر یہ پالتو جانور نہ ہوتا ٹرینڈ کیا ہوا نہ ہوتا تو بتائیے کسی بچی کی ہمت ہے بچی کیا بڑے کی ہمت ہے کہ وہ ہاتھ لگا دے ایسا بالکل ممکن نہیں ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے باقی آپ تمام حضرات کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ہماری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے اس چینل کو جلد سے سبسکرائب کر لیں باقی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھئے گا آپ کی رائے ہمارے لئے بہت قیمتی ہے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ